جی اسلام علیکم شاہ صاحب کیا آل ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب میرا نام فیض اللہ ہے گلیانہ کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہیں آپ کہہ لیں کہ لالا موسا کے کے دونوں ہمیں تذیل کھاریاں سے اتعلق ہے تو میرا جو سوال ہے جس کے لیے میں نے میسج کی ہے وہ اس کی آگے دو اس کی جزے بن جاتی ہیں ایک دوی جو بریڈر ہم رکھتے ہیں مطلب کتنے عرصے تک یہ آپ سامیتے ہیں کہ کارگر ہے بہتر نتائج اس کے آ سکتے ہیں کیوں چونکہ جب ایک بریڈر ہے اس کے وہ بچے ایک نسل دوسری نسل دیسری اگر فرض کریں دس بارہ بکری ہیں تو یہ جینز کے لیے آسے بھی ہوتا ہے کہ جب وہ زیادہ کراسنگ ہوتی ہے تو بہتر خصوصیات کے عامل جو بچے وہ نہیں ہوتے جس طرح انسان میں بھی ہے کہ وہ زیادہ جو رشتہ داری ہیں نسل در نسل ہمیں ایک ہی خاندان میں کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی پیچی دیں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے گائیڈ کرنا ہے اور دوسرا جو ایک question ہمارے جو آجڑی عذرات ہیں انہوں نے بھی یہ رکھا ہوا ہے وہ اکثر نا سال دو سال کے بعد چینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریڈر آپ اس کی یہ بچیاں بھی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ بینے بھی ہیں اس کی یا جی مطلب ہے وہ اس کے رشتہ داریاں گن لیتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس کی ماں بھی اس میں شامل ہیں اس کی بینے بھی اس میں شامل ہیں اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو یہ بریڈر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایک بیرل میرا سوال ہے جواب آپ نے دینا ہے میں اس پر تفسرہ نہیں کرتا تو جب بھی ٹائم ملے تو یہ دونوں باتیں آپ اس سے ادا کیجئے بہت شکریہ شاہ صاحب اللہ آپ کو خوش رکھیں جی اللہ حافظ سلام علیکم فیض علاق صاحب یہ سوال جو آپ کا چیٹ جی پی ڈی سے جب پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا اپنے امید ہے کہ آپ میری طرح کوئی ٹوٹی پر جی انگلش پارڈی لیں گے آپ کو سمجھا جائے کی میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ تین سال میں بکرہ چینج ہو جانا چاہیے اور یہ ساوٹوئر نے بھی بتایا کہ تین سال میں ہو جانا چاہیے جی بہت شکریہ شاہ صاحب نے پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا آپ سے گائیڈ لائنگ بھی لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ